نوشکار دوستو آج بات سپول کی سپول میں سی آر ایس کی تاریخ اور سپیڈ ٹرائل کی تاریخ مقرر ہو گئی ہے جہاں دوستو اس تھانیے میڈیا میں اس تھانیے اخبار میں ایک خبر چھپ گئی ہے کہ سپول اسٹیشن کا سپیڈ ٹرائل بودوار کو ہوگا اور سی آر ایس بیس کو ہوگا جہاں دوستو جو سہرسہ سے سپول جانے کی جو مجبوری تھی لوگوں کی وہ اب بہت جلد ختم ہونے والی ہے اور اس کی جو ہے شروعات بودوار کو یعنی تیرہ نومبر کو ہو جائے گی جب سپیڈ ٹرائل ادھکاری کریں گے اور یہ سپیڈ ٹرائل اس لئے کی جاتی ہے تاکہ جو ہے سی آر ایس کے سمیں جو ہے وہ کوئی کمی نہ رہے اور ہم یہ تصویر آپ کو یو زون کے سوجنے سے دکھا رہے ہیں جس کے مطابق جو ہے وہ کتنا کام ہوا وہ آپ نے دیکھا تو فائنلی سپیڈ ٹرائل جو ہے وہ تیرہ نومبر کا کوت تیہ کیا گیا ہے اور یہ اوفیشیلی کہا گیا ہے ادھکاریوں کے حوالے سے اور امید کی جا رہی ہے کہ اس بار یہ ڈیٹ فیل نہ ہو اور اس کے تحت تیرہ نومبر کو دن کے ساڑھے گیارہ بجے سے شام چار بجے تک سپیڈ ٹرائل ہوگا یعنی کہ اس دوران پٹری کو چیک کیا جائے گا کہ وہ کتنی درست ہے اور کیا وہ 80 سے 100 کے رفتار کو ٹیکل کر پائے گی یا نہیں یہ بھی دیکھا جائے گا اور اس پر اسی رفتار سے ٹرین دوڑا جائے گا اور ٹریک کی مضبوطی کو چیک کیا جائے گا تاکہ جب CRS نیرکشن ہوگا تو اس میں کوئی خامی نہ نکلے اور اس کے تحت جو ہے لوگوں سے اپیل کی گئی ہے اس افدھی کے دوران کہ پٹری سے لوگ دور رہیں کروسنگ سے دور رہیں اور دوری بنائے رکھیں اور درونگا روکس بھی آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہے کہ اگر سپال کے آس پاس آپ ہیں تو پٹری کے پاس نہ جائیں اور اس کے علاوہ جو ایک اور خوشکبری ہے کہ 20 نومبر کو یعنی ٹھیک سات دن بعد CRS نیرکشن ہوگا جس کے تحت ایسٹرن سرکل کے جو CRS محمد لطیف خان ہے وہ آئیں گے اور نیرکشن کریں گے اور وہ چیک کریں گے اور اس دوران یہ چیک کرنے کے بعد جو ہے وہ فائنل اس کو ہری جنڈی دکھا دی جائے گی تو یعنی کہ زیادہ دن نہیں ہے اور ہو سکتا ہے نومبر کے ہی آخر ہفتے میں یہ شبارم ہو جائے لیکن صوبیدھاؤں کی جہاں تک بات ہے سگنلیگ کا کام جیسے باقی ہے اوور بریج کا کام باقی ہے تو ہو سکتا ہے یہ دسمبر میں چلا جائے اور وہ تاریخ جو ہے دسمبر میں تیہ ہو اور اب آپ میں آپ کے ذریعے سمجھیں کہ ابھی کیا ایسٹیتی ہے سہرسہ سے گھر بڑھواری تک ٹرین ہے سپول تک اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے اس کے بعد جو ہے وہ دو دشاؤں میں ٹرین جائے گی سرائیگر ہوتے ہوئے ایک جو ہے پوروی طرف فاربیس گنج اور ایک پششیمی طرف دربنگا ہوتے ہوئے دلید تو یہ پورا پلان ہے آگے بھوش میں جو ہو سکتا ہے دوہزار بیس کے بعد یعنی دوہزار اکیس تک یہ پورا سٹیچ تیار ہو پھلال دھیرے دھیرے کام سٹیچ وائز سٹیچ آگے آگے بڑھ رہا ہے تو ابھی سپول تک ہے اس کے بعد پھر آگے اس کو جھنجارپور کنیک کرنے کا پلان ہے مہا سیتو ہوتے ہوئے پھر دربنگا پھر اس کے بعد آگے دلی تو ایک نیا وکلپ بنے گا سپول سے ہوتے ہوئے آپ دلی کے اور جا پائیں گے اور یہ پورے اس علاقے کے لئے ایک وردان ثابت ہوگا کہ ایک نیا وکلپ حاصل ہوگا حالکہ اس میں پھڑا وقت لگے گا لیکن ریلویج کی یوجنا ہے کہ اس پلان کو جلدی سے جلد پورا کیا جائے تاکہ جو ہے ایک نیا وکلپ پوروی جو بھارت ہے نورٹسٹ کے راجے ہیں اس کو مل سکے تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگا لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے سبسکرائب کیجئے کچھ اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہے دربنگا رہو شکریہ دنواز